بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرینِ گرامی اگر تربوز کی بات کریں تو تربوز کے تین حصے ہوتے ہیں ایک چھلکہ دوسرا اس کا مین پارٹ جسے ہم کہاتے ہیں اسے گودہ کہا جاتا ہے اور تیسرا اس کے بیچ دوستو آپ ان تینوں چیزوں کو علید علید کر کے سیل کر سکتے ہیں جبکہ ان تین چیزوں کے ریٹس اور ویلیو بہت زیادہ ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وارٹر میلن یعنی تربوز سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پچاس یا ساٹھ روپے کلو والی چیز کو آپ کیسے پندرہ یا اٹھارہ سو روپے کلو تک سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی دوسرا بیزنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوستو آپ کو تربوز اور تربوز کے پاورڈر کی اہمیت تو معلوم ہوگی اگر نہیں معلوم تو آپ اس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اصل میں آج ہمارا مقصد آپ کو تربوز کے فائدے بتانا نہیں بلکہ اس سے دھیر سارا پیسہ کمانا ہے تو اسی طرف آتے ہیں تو دوستو وارٹر میلن کا پاورڈر تیار کیسے کرنا ہے اور اسے سیل کہاں کرنا ہے آج ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور کچھ پرو ٹپس بھی دیں گے جس کی مدد سے آپ کا تمام پاورڈر ہاتھوں ہاتھ بھی سیر ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے تربوز کا پاورڈر تیار کیسے کرنا ہے ناظرین اگرامی آپ تربوز لیں اور اسے کٹ کر اس کا چھلکہ علیدہ کر چھلکہ آپ نے محفوظ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں موجود اس کا مین پارٹ اس کا گودہ ہے اس کے باریک باریک سلائس کٹ یعنی باریک باریک کتلے جیسے کٹے جاتے ہیں ایسے باریک باریک کتلے کٹ لیں بلکل اسی طرح دوستو اب آپ اس میں سے بیج نکال لیں اور بیجوں کو بھی محفوظ کر لیں دوستو آپ نے جو سلائس کٹے ہیں آپ ان کو سکھا لیں آپ ان کو دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مایکرو ویو ہے تو آپ اس میں بھی اس کو سکھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈی ہائیڈریٹر مرشین ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو بہت جلدی سکھا سکتے ہیں دوستو جب یہ کتلے سوک جائیں تو یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گے آپ ان کرسپی کتلوں کو کھا کر دیکھیں گے تو ان کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوگا دوستو اس کے بعد آپ ان تمام کتلوں کو بلنڈ کر لیں اور پھر آپ کا پاورڈر تیار ہو جائے گا اگلا محلہ اب اس پاورڈر کو پیک کرنے کا ہے آپ مارکٹ سے پولیتھین بیگز لے لیں وہ بیگ لیں جن کے اوپر سٹرپ لگی ہوتی ہے اس میں پاورڈر ڈالیں اور سٹرپ بند کر دیں اگر آپ اپنے نام کے سٹیکر بنوالیں اور پولیتھین بیس کے اوپر سٹیکر لگا دیں تو یہ آپ کا بھی ایک نام بن جائے گا اس کے لئے آپ خوبصورت باکس بھی تیار کروا سکتے ہیں یا بہت خوبصورت سے جار بھی خرید سکتے ہیں اس طرح آپ کا پاورڈر ایک برینڈ بن جائے گا اور اس طرح آپ زیادہ اچھے ریٹ پر مال بیج سکتے ہیں اب اس مال کو سیل کرنے کا مرحل آتا ہے آپ اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں انسٹراغرام پیجز پر ایسی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے دوستو آپ کے لئے بہترین پلیٹ فارم آن لائن سیل ہی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو میڈیکل سٹورز پر بھی سیل کر سکتے ہیں اس کی ٹی بھی تیار کر سکتے ہیں جس طرح آپ گرین ٹی وغیرہ تیار کرتے ہیں اس طرح آپ وارٹر میلن ٹی بھی انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے بیج اور چھلکوں کی طرف تو دوستو اوپن مارکیٹ میں اس کے بیج بہ آسانی سیل ہو جاتے ہیں اور اس کے چھلکے آپ سکھا کر پنسار سٹور پر بھی دے سکتے ہیں اور یہ چھلکے فارمر حضرات بھی خریدتے ہیں دوستو آپ کے سارے وزنس کے ایکسپینس صرف چھلکے اور بیج ہی پورے کر دیں گے اس کے علاوہ پاورڈر آپ کو بالکل فری میں پڑ جائے گا جس کو آپ پندرہ سو اور سے لے کر اٹھارہ سو پر کے جی سیل کریں گے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم